السلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں وہاں مشاہد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی شاداب رکھے اور آسانیہ پیدا فرمائے آج 23 اکتوبر کی ویڈیو ہے اور عزیز کیٹل فارم حاصل پور ہمارا پلاہی کا کام ہے بیسک جو مین کام ہے ہمارا جس کا ہمیں شوق ہے بچڑے تیار کرنا الحمدللہ ہمارا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے تقریبا ہمیں چوتھا پانچواز سیزن ہمارا چل رہا ہے اس بار اور ہوم ڈلیوری ہم لوگ دیتے ہیں عید کے موقع پہ آپ کے سٹی میں مال پہنچا آگے دیں گے کرایا ہوتا جو بھی ریزنیبل ہی ہوتا ہے کرایا بھی مالک لیکن پے کرتے ہیں لیکن ہمارے بندے ہم کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہم خود ساتھ جائیں مالکوں کے ہینڈ آور کر کے ہیں بچڑا خریدے بچڑے خریدنے کے دو تین طریقے ہیں ایک تو آن لائن مال بک رہا ہے بہت سارے یوٹیوبز میں بک رہا ہے ہمارے پاس اپنے بھی کافی بچڑے کھڑے ہیں تقریبا ہر دس کے قریب ہمارے پاس نارمل بھی بیٹ میں بھی کھڑے ہیں اور اچھے ویو بیٹ میں بھی کھڑے ہیں چولیستانی پریٹ بھی ہے سادہ اور امالک کلر میں نکرے شکرے بھی کھڑے ہیں ہر بندے کا ایک اپنا شوق ہوتا ہے کوئی کالے پسند کر رہا ہے کوئی چینہ پسند کر رہا ہے کوئی وائٹ پسند کر رہا ہے کوشش ہے ہماری ہم نے چھوٹی سی کلیکشن رکھی ہوئی ہے اس میں سے سیل اوٹ ہوتے رہتے ہیں ہمارے ہر دوسرے تیسرے دن کوئی جنور سیل اوٹ ہو جاتا ہے پھر نیل لے آتے ہیں کوئی بھی بندہ انٹرسٹوڑ اور تاریخ بھائی کا نمبر سکرین کے اوپر ہے پلائی کے لیے بچھلے خرید لیں بہترین موقع ہے ایک تو موسم بڑا چینج ہو چکا ہے موسم کی ترتیب یہ بن گی ہے کہ اب رات کو جنور شیڈ کے نیچے جانا شروع ہو گئے ہیں اور دن کو باہر آ جاتے ہیں رات کو سردی ہوتی ہے اچھا موسم ہے شدید سردی بھی نہیں ہے بہت اچھا ہے اور کوئی ہمیں وزٹ کرنا چاہے آپ ہمیں آئیں وزٹ کریں پنجاب پنجاب کا بہاولپور زلہ ہے ہمارا فیمس زلہ ہے بہاولپور اس کی تحصیل ہے حاصل پور نمبر واقعی سکرین پہ ہے آپ کو لوکیشن بھی ملے گی انشاءاللہ حاصل پور سے ہم پک بھی کریں گے آئیں آ کے ہمیں وزٹ کریں ہمارا پلان دیکھیں فیڈ پلان چیک کریں ساری اورگینک ہے ایک پرسنٹ بھی کوئی کیمیکل نہیں ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے جنور کی سید خراب ہو گوشت کا ٹیسٹ خراب ہو اور الحمدللہ ہم یہ گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تین چار سال ہو گئے ہیں ہمارے بچڑے ڈیلیور ہوتے ہیں انہوں ہی لوگوں کے پھر بچڑے ہمارے پاس آ رہے ہیں نیٹورک احساسا بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میٹ بڑا پیرا نکلتا ہے بکرے کی طرح کا گوشت ہوتا ہے کیونکہ یہ گھر کے پلے ہوئے ہیں منڈیوں سے آپ کو جنور مل جائیں گے آپ جا کے لیں بے شک سستہ مل جائے گا آپ کو لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کوئی منڈ کھلا رہا ہے کوئی زیادہ تر کلچی کے اندر جو پلائی ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے انجیکشن والی وہ جنور کے مسلز بن جاتے ہیں بہت بڑے بڑے اور جنور بڑے ہیوی بل لگتے ہیں لیکن اللہ معاف کرے تکبیر ہوتی ہے گوشت اندر سے اچھا کلر نہیں ہوتا ہے نہیں کہہ سکتے کھانے والا نہیں ہوتا خوبصورت ہوتا ہے جنور دیکھنے میں صرف خوبصورت ہوتا ہے لیکن یہ سارا اورگینک ہے نیچرل ہے وہی گندم وہی مکعی جو ہم لوگ اپنے گھروں میں کھا رہے ہیں ساکھے ساتھ مکعی اور وہی گندم جو روٹی ہم کھا رہے ہیں وہی ادھر جنوروں کے ساتھ وہی آ رہی ہے ایک پرسنٹ ہم نے ڈیمج مال بھی نہیں کبھی لیا ہوتا ہے نا کہ دس پرسنٹ ڈیمج مال مکعی لے لے گندم لے لے اس سرہ کا کوئی سین نہیں اوریجنل اورگینک پلائی ہے بچھڑے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں مرشد بھائی ذرا آگے آجائے یہ ذرا چیک کریں یہ کراچی سے ہیں توسیو بھائی ان کا ہے کامران بھائی کیشیوز کے نام سے یہ جو بچھڑے ہیں یہ ہمارے سب سے ہیوی ویڈ بچھڑے ہیں ہمارے اس سال کے ان کا پیکج پچیس ہزار پیہ ہے تقریباً ویسے ہمارے پاس پلائی دس ہزار سے شروع ہو رہی ہے دس ہزار کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہے سبس چارے کی پلائی جنور دیکھیں اب اتنا بڑا آپ جنور لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ بچھڑا چیک کریں ذرا بلیک مشکہ یہ بڑے تگڑے اور بڑے خوبصورت بچھڑے ہیں اگر آپ ایسا شوق کرتے ہیں تو پھر ان کو آپ سبس چارے پر نہ کرویں آپ ان کو ونڈے پر لے کے ہیں ونڈے کی تین چار کیٹاگری ہیں ہمارے پاس دو سو سے تین سو کلو تک ساڑھے سولہ ہزار پیا ٹھیک ہے اور تین سو سے چار سو کلو تک جو ہے وہ بیس ہزار پیا چار سو سے پانچ سو کلو تک وہ ہے پچیس ہزار پیا یہ دیکھیں ہماری کھرلیاں الگ لگ بنی ہوئی ہیں یہ ہمارے تھوڑے سے چھوٹے ہیں بچھڑے یہ دوزار پچیس کا مال بھی ہمارے پاس اس وقت ہے اور چوبیس کا مال بھی ہے پچیس کے بھی کافی بچھڑے کڑے ہیں یہ سارا مال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ماشاءاللہ پلائی کا مال ہے کچھ بچھڑے ہمارے پاس کھڑے ہیں ساتھ آٹھ فارسل والے تاریخ بھائی کا نمبر سکرین پہ ہے جو بھی دوزار انٹرسٹڈ ہوگا جنور آپ نے پسند کرنا ہے کوشش کریں کہ بچھڑا اچھا لیں جیسے اب یہ ہے بلیک مشکہ آپ کے سامنے اس کا بازو چیک کریں اس کا بازو پہلے نمبر پہ اگلا گوڑا چیک کریں ڈبل جوڑ میں ہے ماشاءاللہ کوانٹ ناف جلر اور چھوٹا فیز ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بننے والے جنور کے نشانی ہوتی ہیں ورنہ جنور کئی بچھڑے ایسے بھی آجاتے ہیں جن کی ٹانگیں بکروں کی طرح ہوتی ہیں تھوڑی ویک ویک ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں ان کی گروہت بھی سلو ہوتی ہے انہوں نے بچپن میں دودھ بھی نہیں پیا ہوتا اب یہ دوسرے نمبر پہ کھڑا ہے بچھڑا اس کو چیک کر لیں گلائی چیک کریں کلر ہے آپ کا شوق آپ خریدیں بے شک چولستان سادہ پرنڈ میں لے لیں اولک پرنڈ میں لے لیں وہ میٹر نہیں کرتا جنور صرف ہونا ہیلتھی چاہیے اور جنور خریدتے وقت اب جو آپ چیزیں آپ لوگوں نے چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے زیادہ چھوٹا جنور نہیں لینا یہ نہ ہو کہ آپ دو منوالا بچھڑا لے لیں سستے کے لالچ میں آ کے اسی کلو گوشت میں ہو نوے کلو گوشت میں ہو اور مو سے ہو کچھا کھیرا اس کی آپ کو پریشانی بعد میں یہ بنے گی کہ وہ پھر عید پہ جا کے دو دانت نہیں ہوگا پھر آپ کو نیا خریدنا پڑے گا اور یہ پھر آگے چلے گا آپ کا یہ دیکھیں پرنٹ اچھا ہے چولستانی ہے لیکن بازو بچھڑے کا چیک کر لیں ہمارے پاس الحمدللہ بچھڑے جو ہیں بہت اچھے جوڑ میں ہیں ڈبل پسلی میں ہیں یہ چیک کریں دانیال بھائی کا ہے ملتان سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچھڑا ہے اور باقی نمبر سکرین پہ ہے ہمیں آپ وزٹ کر لیں ہمارے ساتھ آ جائیں ہم آپ کو منڈی سے جنور خوبصورت لے دیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں آن لائن خریدنا آن لائن بھی خرید سکتے ہیں لیکن تسلی وڈیو کال پہ کریں کیونکہ یہاں پر ہر میں دیکھتا ہوں کہ ہر بندہ جو بیچنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ برامان ہے جی سلگر ہے پتہ نہیں کیا کیا نام ہے وہ بچھڑے یہ صرف انہوں نے دودھ اچھا پیا ہوتا جیسے یہ ہے یہ کسی سلگر سے گھم نہیں ہے بڑی ماشیلہ ہے اس کا جوڑ چیک کریں گوڑا بڑا موٹا لیندھ بڑی ہے کو آنٹ ہے چھوٹا فیس ہے ہمیشہ چھوٹے موہ والا بچھڑا جو ہوتا ہے اس کی گروتھ بڑی زبردفت ہوتی ہے بنتا بڑا اچھا ہے یہ ہماری گائیوں کے بچے ہیں کچھ ان میں سے کچھ آگے جو ہیں وہ سفید کلر کے یہ ہمارے ہیں دوزار پچیس کے اسی طرح اب یہ چیک کریں کوئی کمی ہے ماشیلہ یہ سلگر ہی ہے سارے سلگر ہیں تو بس آپ نے جنور لینا ہے اچھا بننے والا ہو پھر پریشانی نہیں ہوتی جنور آئے گا آپ کا خوراک کھائے گا اور انشاءاللہ وہ آپ کو ریزرڈ دے گا جیسا پیکج ہوگا پھر اگر سبس چارے پہ ہوگا تو عید کے تین مہینے پہلے بڑی عید سے تین مہینے پہلے ہم اس کو کر دیں گے ونڈے پہ وزن کریں گے اس کا جس کیٹا گری میں بھی آیا وزن پھر وہاں پر اس کو ٹرانسفر کر دیں گے یہ اب دیکھ لیں ماشیلہ بہت خوبصورت بہت بلکہ بہت ہی خوبصورت ماشیلہ اللہ پر نظر پاس سے پچھائے سارے جنور ہی بڑے خوبصورت ہیں تو ونڈے پہ اگر کروائیں گے تو ونڈے کا جو پھر آپ کا وزن آئے گا جنور کا ہمارے پاس آئے گا ہم اس کا فوراں وزن کریں گے اور اس کے بعد اس کا جو بھی پیکج بنے گا ساڑھے سولہ والا بنے ساڑھے بیس ہزار والا بنے بیس والا بنے پچیس والا بنے ہمارے پاس دو چار بچھلے تیس ہزار والے بھی ہیں وہ پھر جس کیٹا گری کا وزن ہوتا ہے اگر تھوڑے ونڈے پہ رکھیں گے تو پھر گروت نہیں آئے گی ہر وقت ان کے پاس پانی ہے یہ دیکھیں پانی پی رہے ہیں ماشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ساف سترہ محول ہے کوئی اب تو خوشک ہے نا بلکل ہی موسم میں بارشیں وغیرہ اب نہیں ہو رہی بارشی بھی ہوتی ہے تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے نیچے بلکل صاف نیٹ اور کلین محول ہو یہ پچیس کے بچھلے ہیں باقی نمبر ہے سکرین کے اوپر تاریخ بھائی کا آپ مزید کانٹیٹ کریں وزٹ کریں جیسے آپ کو مناسب لگیں انشاءاللہ آپ چلیں گے آپ کو مزا آئے گا اور قربانی آپ کی انشاءاللہ گھر کی بنے گی اور بڑی خوبصورت قربانی بنے گی ویڈیو اچھی لگے